صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے والے ہیں کسی بھی طرح کی بیماری سے نجات اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے خاص وظیفہ پیارے دوستو اب آپ لوگ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ویڈیو کسی بھی طرح کی بیماری کو لے کر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کسی بھی بڑی سے بڑی بیماری اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے نجات کا وظیفہ اور اس سے حفاظت تو پیارے دوستو میری آپ سبھی لوگوں سے دل سے ادارش ہے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکیں پیارے دوستو آپ سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہر گھر میں ایک نہ ایک انسان بیمار ضرور ہے بیماری سے ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے ایسے میں خود آپ لوگ اپنی احتیاط کریں حفاظت کریں اور ایک بات کا آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دبا کرنا سنت ہے آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہیں بابذر رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں توبہ استغفار پڑھتے رہیں اور جو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں عمل یا وظیفہ بتائیں گے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ ہر بیماری سے کیسی بھی بیماری ہو نجات مل جائے گی اور آنے والی تمام بیماریوں سے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ لوگ کو کھانا کھاتے وقت کرنا ہے اس وظیفے کے لیے بزو ہونا یا پاکی ہونا ضروری نہیں ہے پر آپ لوگ ہمیشہ پاک صاف رہا کیجئے کیونکہ پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے اور آج کل موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بہتر ہے جب موت آئے تو آپ لوگ پاک صاف ہوں تو پیارے دوستو جب آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تب آپ لوگ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں کیونکہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے آپ کے کھانے میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں تو آپ لوگ بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں درودے پاک کوئی بھی آپ کے یاد ہو جو آسان لگے وہ پڑھ سکتے ہیں پھر پیارے دوستو آپ لوگ کھانا کھانا شروع کریں تو جب آپ لوگ پہلا نبالہ بنائیں یا پھر پہلا روٹی کا ٹکڑا لیں تو اس ٹکڑے پر یا اس نبالے پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام ایک بار پڑھیں یعنی کہ یا واجدو اس کو ایک مرتبہ اس ٹکڑے پر یا اس نبالے پر پڑھیں پھر آپ لوگ دوسرے ٹکڑے پر اسی طرح سے اس نام کو صرف ایک بار پڑھیں تیسرے پر چوتھے پر اسی طرح سے آپ لوگ پورا کھانا مکمل کر لیں اور ہر نبالے ہر ٹکڑے پر اللہ کا یہ نام یا واجدو پڑھتے جائیں صرف ایک بار پڑھنا ہے اب پیارے دوستو آپ لوگ کا کھانا پورا ہو گیا اللہ کا شکر ادا کریں اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں بس یہ وظیفہ آپ لوگ کا مکمل ہو گیا اب پیارے دوستو آپ لوگ فائدہ سنیے کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ملا جو آپ لوگوں نے کھانا کھایا اس کا ہر نبالہ ہر ٹکڑا آپ کے پیٹ میں نور بن گیا محبت کے ساتھ کمینڈ بوکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے اور اس نور سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک وطالہ اور تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور گھر کے کھانے میں جو آپ نے کھانا کھایا جس دسترخان پر آپ لوگ بیٹھے تھے اس گھر کے کھانے میں اس گھر کے رزق میں بے شمار برکتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تبارک وطالہ اور آپ لوگ ہمیشہ صحتیاب بھی رہیں گے تو پیارے دوستو بس یہی تھا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگ کے سمجھ آگیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ